مکیش مکیش کو گانے کے لئے بہار ویدیش سے بھی آفر ملا کرتے تھے ایک دن کی بات ہے مکیش امریکہ پرفارمنس دینے گئے تھے جیسے ہی وہ سٹیج پر اپنا شور کرنے پہنچے اسی دوران ان کو دل کا دورہ پڑا ان کا ندھن ہو گیا 27 آگست 1976 کو مکیش کا ندھن ہوا تھا مکیش کا جن 22 جولائے 1923 کو لودھیانہ کے جوراور چند ماثور اور چاند رانی کے گھر ہوا تھا ان کا پورا نام مکیش چندر ماثور تھا ان کے پتا جوراور چندر ماثور پیشے سے انجینئر تھے آپ کو بتا دے مکیش کے دس بھائی بہن تھے اور مکیش ان دس بھائی بہن میں سے چھٹے نمبر کے تھے مکیش کو بچپن سے ہی گانا گانے کا شوق تھا وہ اپنی پریکٹس کے لئے اپنے سکھول کے دوست کو گانا سنایا کرتے تھے مکیش نے صرف دس بھی کلاس تک پڑھائی کی تھی پڑھائی چھوڑ کر مکیش نے پی ڈابلو ڈی میں نوکری کی تھی مکیش نے اپنا پہلا گانا دل ہی بجھا ہوا ہو تو گایا تھا ایک دن ان کی آواز کا جادو کے این سہگل پر چل گیا مکیش کا گانا سن کر سہگل بھی حیران ہو گئے تھے پھر اس کے بعد کیا تھا قسمت ایسی پلٹی کی وہ بن گئے پچاس کے دشک کے شو مین راج کپور کی آواز مکیش اپنے سمیہ کے ہر سپرسٹار کی آواز بنے ایک قصہ بہت ہی دلچسپ ہے مکیش کی آواز کا جادو لوگوں پر کیسا تھا اس کا انداز آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک بار ایک لڑکی بیمار ہو گئی تھی وہ اپنی ماں سے بولی کہ اگر مکیش آ کر اسے اپنا گانا سنائے تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہے ڈاکٹر سے اس بات کا پتا چلنے پر مکیش ترنت اس لڑکی سے ملنے پہنچ گئے اور گانا سنائے ایک دن مکیش نے اپنے رشتے دار موتی لال کی بہن کے شادی میں گانا گایا موتی لال کو مکیش کی آواز اتنی پسند آئے کہ وہ انہیں ممبئی لے گئے اور گانے کی ٹریننگ دلوائی سال 1969 میں رشکیش مکر جی کی فلم اناڑی نے راج کپور کو پہلا فلم فیر اوارڈ دلائیا کم ہی لوگ کو پتا ہوگا کہ راج کپور کے جگری یار مکیش کو بھی اناڑی فلم کے سب کچھ سیکھا ہم نے ناسیکھی ہوشیاری گانے کے لیے بیسٹ پلی بیک سنگر کا فلم فیر اوارڈ ملا تھا موسیقی موسیقی موسیقی